نیکس قوشن اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ اللہ کے قربت کا وسیلہ اختیار کرو حاصل کرو تو وسیلے کے تعلق سے تو آیت قرآن کی پرابلم کیا ہے کہ وسیلہ کیا ہے وسیلہ صحیح وسیلہ جو قرآن و حدیث سے ہمیں ثابت ملتا ہے کہ سارے نیک عامال یہ ذریعہ ہے اللہ کے قریب آنے کا وسیلہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بندہ اللہ کے قریب آتا ہے فرائض سے اور قریب آتا ہے نوافل سے تو وسیلہ ہے یہ اسی طرح ہم دیکھتا ہے کسی نیک شخص کو ہم دعا کرنے کہیں حیات شخص کو دعا کرنے کہیں یہ ثابت شدہ وسیلہ ہے یہ اللہ کے ناموں اور صفات سے اللہ کو پکارنا کہ اللہ تو مہربان ہے رحم کرنے والا ہے تیرے ناموں کے ذریعے سے میں تجھے پکارتا ہوں کہ مجھے معاف کر دے تو یہ جائز وسیلہ ہے تو پرابلم کیا ہے میرے بھائی اہلِ بیعت لفظ بھی قرآن کا لفظ ہے لوگوں نے لفظ قرآن کا لفظ اہلِ بیعت لفظ لے لیا میننگ خود کی لگا دیا یہاں پر پرابلم ہے اسی طرح وسیلہ لفظ بھی قرآن کا لفظ ہے لیکن وسیلہ کی میننگ لوگوں نے اپنی طرف سے بنا دی یہاں پر پرابلم ہے جیسے مثال کے طور پر کوئی بولے نماز کا مطلب یہ اس اور پر ہاتھ بانگیا ایسے ایسا کرنا ہوتا ہے تو ہم بولے نماز لفظ قرآن کا ہے لیکن میننگ تم نے اپنی طرف سے لائے تو پوائنٹ کیا ہے ہم لفظ بھی قرآن و حدیث کا لیں گے اور اس کی معنی بھی قرآن و حدیث میں جو دیئے وہی لیں گے ہم اپنی طرف سے نئی معنی نہیں لاسکتے ہیں کہ وسیلہ کا مطلب یہ ہے یہ ہے کیونکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ قیامت کے دن کی شفاعت کے تعلق سے بھی آیت ہے شفاعت لفظ بھی قرآن کا ہے لیکن اس کی میننگ جو لوگوں نے لیا کہ شفاعت یعنی فلا ہمیں بچا دیں گے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شفاعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں قائدہ بتایا کہ شفاعت صرف اس کی قبول ہوگی جس کے اللہ چاہے جس کے لئے اللہ اجازت دے اور صرف اس کی طرف سے قبول ہوگی جسے اللہ اجازت دے تو اگر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ فلا جہنم میں جائے اور فلاں چاہتے ہیں کہ بچا لیں اور اللہ کی مرضی کی جگہ فلاں کی مرضی چلے گی اگر لوگ شفاعت سے یہ سمجھتے ہیں تو یہ میننگ قرآن و حدیث کی میننگ نہیں ہے قرآن و حدیث میں تو یہ دیا ہوا ہے کہ شفاعت صرف اس کے لئے قبول ہوگی جس کے لئے اللہ اجازت دے مطلب وہ اجازت کے لائق ہے وہ بچنے کے لائق ہے تو اللہ نے دی عزت شفاعت کیا ہے اللہ تعالیٰ چند لوگوں کو عزت دے گا کہ جاؤ تم شفاعت کرو یہ ہے ثابت اس کو منانی کرتے ہیں لیکن یہ کیسے ہے اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں یہ اللہ کی مرضی کے ماں تحت رہ کر ہے تو اللہ کی مرضی کے سوا کوئی نہیں کر سکتا اور شرک کیے تو شفاعت مل ہی نہیں سکتے کیونکہ شرک کے بعد میں تو کوئی بچنے کا چانس ہی نہیں ہے تو یہ کچھ باتیں ہیں اس کے تعلق سے